کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں اچانک سے کوئی گرم چیز کھا لیتی ہے جب ماں گرم چیز کھاتی ہے اور بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے تب بھی بچے کی زبان پک جائے گی دیکھیں گے کہ بچے کے کان میں دو تین کترے پہنچتے ہی بچے کو آرام آئے گا اور بالکل آرام سے وہ کھیلیں لگ جائے گا بچے کو جو الٹی آتی کہہ آتی اس کا دل خراب ہوتا ہے دودھ کو الٹ دیتا ہے اس صورت میں بھی آپ بچے کو فوری طور پر یہ تھوڑا سی چٹا دیں تو اس کو کہہ دوبارہ نہیں ہوگی کہ ماں جب بہت زیادہ استعمال کرے گی تو بچے کے پیٹ میں کڑے پیدا ہونا شروع ہو جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ بالکل حیریت سے ہوں گے مزیم ہوں گے پیارے ناظرین آج ایک ویڈیو میں بچوں کے پانچ مسائل کا حل آپ کو ملے گا وہ کون سے پانچ مسائل ہیں وہ بھی سن لیجئے نمبر ایک بچے کو کی آنا الٹی آنا نمبر دو بچے کو پکھانے میں کیڑے آنا نمبر تین بچے کے کان میں درد ہونا بچے کی زبان پک جانا اور نمبر پانچ بچے کو نین نہ آنا ان پانچ مسائل کا حل ایک ہی ویڈیو میں اور انتہائی آسان گھریلو نسکا گھریلو ٹوٹکا آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے ان تمام مسائل ان امراض کا بڑی ہی آسانی کے ساتھ حل کر سکیں گے بروقت آپ علاج کر سکیں گے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں بچے کی کہہ اگر بچے کو کہہ ہو جاتی ہے یعنی کہ الٹی ہو جاتی ہے تو آپ فوری طور پر بچے کو لیمبو کا رس چٹائیں اور بچے کو فوری طور پر علاچی پودینہ سانف اور اجوین کا کیوا بنا کر پلائیں اور ساتھ ہی اپنے قریبی کسی بھی پنسار سٹور سے جوارش کمونی لے کر اپنے گھر میں رکھ لیں یہ بڑی کمال کی چیز ہے یہ بہت سے امراض میں فائدے مند ہے اس کے اوپر پیچھے لکھا بھی ہوگا اس میں بھی یہ مرض جو ہے بچوں کو اس مرض میں یعنی کہ بچے کو جو الٹی آتی کہہ آتی اس کا دل خراب ہوتا ہے دودھ کو الٹ دیتا ہے اس صورت میں بھی آپ بچے کو فوری طور پر یہ جوارش کمونی تھوڑا سی چٹا دیں تو اس کو کہہ دوبارہ نہیں ہوگی نمبر دو پہ ہے بچے کے پیشاب میں پخانے میں کیڑے آنا بعض اوقات بچوں کے پخانے میں کیڑے آنے لگتے ہیں اور بعض اوقات کیڑے نہیں آتے لیکن اس کی علامات پہلے سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں میں آپ کو ان علامات کے حوالے سے بھی اگاہ کرنے والوں سب سے پہلی علامت یہ ہوتی کہ بچہ نین میں سوتے وقت دانت پیستا ہے نین میں یہ اکثر اور بیشتر اپنی نا کو کھجاتا رہتا ہے رگڑتا رہتا ہے اور رات کو سو کے جب بچہ اٹھتا ہے یا کبھی دن میں کھیلتے ہو اچانک اس کا اوپر والا ہونٹ سو جاتا ہے اور بچہ اپنی پخانے والی اور پیشاہ والی جگہ کو کھجاتا رہتا ہے رگڑتا رہتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ بچے کے پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ بچے کے پیٹ میں کیڑے کیوں ہوتے ہیں سب سے پہلی وجہ کہ ماں میٹھے کا جب بہت زیادہ استعمال کرے گی تو بچے کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بچے کی ماں بے احتیاطی کرتی ہے غذا میں ٹھیک ہے اور بچے کو بھی بے ترتیبی سی غذا دینا اور بچے کو یا بچے کی ماں کو کبز ہونا بھی اس کی بڑی وجہ ہے جو بچے کے پیٹ کے اندر کیڑے پیدا ہو جائیں اس کا علاج بھی بڑا آسان ہے اس کا علاج یہ ہے کہ بچے کو دودھ میں گرم دودھ میں کسٹرائل ملا کر پلائیں چھے ماہ کے بچے کو ساڑھے تین ماشے کسٹرائل کافی ہے اور ساتھ آپ پپیتے اور آڑو کا مسلسل استعمال خود بھی رکھیں یعنی بچے کی ماں بھی رکھیں اور بچے کو بھی ساتھ ساتھ کھلاتے رہیں نمبر تین پہ جو مرض ہے وہ ہے کان کا درد کبھی کبھار بچے کو اچانک کان میں درد ہوتا ہے کیونکہ بچہ بے زبان ہے بول نہیں سکتا بتا نہیں سکتا تو اس کی علامتوں کو ذرا غور سے سن لیجئے گا اس میں بچہ بار بار روتا ہے اور اپنا ہاتھ کان کی طرف لے کر جاتا ہے یا سر کی طرف ایسے سے ہاتھ کرتا ہے یا کان کو ملنے کی کوشش کرتا ہے اور بچہ بہت زیادہ بے چینی ظاہر کرتا ہے اسے کہیں بھی چین نہیں آتا تو آپ سمجھیں کہ اس کے کان میں درد ہے اس کا علاج بھی بڑا ہی آسان ہے زیتون کا تیل لے کر اس کو نیم گرم کر کے کان کے اندر دو سے تین کطرے ٹپکا دیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں کہ یہ دو تین کطرے پہنچتے ہیں بچے کو آرام آئے گا اور بلکل آرام سے وہ کھیلیں لگ جائے گا یا آرام سے سو جائے گا اگر زیتون کا تیل آپ کو نہیں ملتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگلا نسخہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ سرسو کے تیل میں لیسن سرک کر کے نیم گرم حالت میں کان میں ٹپکائیں یقین کیجئے کہ یہ ٹپکانے سے بھی بچے کے کان کا درد بلکل ٹھیک ہے اور تیسر نسخہ یا ٹوٹکا جو اکثر ہمارے گھروں میں آزمایا جاتا ہے بڑوں سے بھی سنا ہے کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور ہم نے آزمایا بھی ہے اور فائدہ بھی دیکھا ہے کہ جو ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہوتے ہیں اس ماں کے دودھ کا ایک کطرہ یا دو کطرے کان میں ٹپکانے سے بھی بچے کو فوری طور پر کان کے درد سے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ زیتون کا تیل یا سرسو کا تیل نیم گرم لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھی کان میں جب بھی تیل ڈالیں تو وہ گرم کر کے ڈالیں نیم گرم کر کے ڈالیں کبھی بھی تھنڈا تیل کان میں اپنے یا بچے کے نہ ڈالیں نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا اگر نقصان نہ ہوا تو فائدہ بھی نہیں ہوگا یہ احتیاط ضرور کیجئے گا اگلا مرض ہے بچے کی زبان پک جانا اس میں اگر غور کیا جائے تو بچے کی زبان جب پکتی ہے تو بچے کے فیڈر کو دیکھیں اگر بچے کا فیڈر گندہ ہوگا تب بھی بچے کی زبان پک جائے گی اور بہت عرصے تک بچے کا مو نہ دھلوانا یا بچے کے مو کی صفائی نہ کرنا خاص کر بہت عرصہ زبان کی صفائی نہ کرنا بھی زبان کی پکنے کی ایک بڑی وجہ بنتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں اچانک سے کوئی گرم چیز کھا لیتی ہے جب ماں گرم چیز کھاتی ہے اور بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے تب بھی بچے کی زبان پک جائے گی لیکن گھبرانا پرشان ہونا تو آپ نے ہے ہی نہیں اس کا بھی علاج بہت ہی آسان ہے پیسی ہوئی تباشیر تباشیر آپ کو کسی بھی پنسار سور سے بہت آنی مل جائے گی تباشیر اور سبز علاچی کا صفوف پناہ کر گلوکوز میں ملا لیں گلوکوز میں ملانے کے بعد اس کی چھٹکی چھٹکی بچے کی زبان پر ڈالتے رہیں اللہ کے فضل و کرم سے بچے کی یہ پکی ہوئی زبان آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کے قریب یا آپ کے گھر میں آڑوس پڑوس میں کسی کے پاس بکری ہو دودھ دینے والی تو اس بکری کی دودھ کی جو دھارے ہیں وہ زبان پر کسی طرح سے بچے کی زبان پر ماریں اللہ کے فضل و کرم سے یہ دھارے لگنے سے بھی بچے کی زبان بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور آپ مجھے یقیناً دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے پانچ میں عمر پہ جو مرض ہے وہ ہے بچوں کو نیند آنا یا بچوں کو نا سونا رات کٹ کر بیٹھ جانا تنگ کرنا کھیلنے لگ جانا بہت کوشش کرنا سلانے کی لیکن بچہ کہے کہ میں سونے والوں میں سے تو ہوں ہی نہیں اور اس کو ہمارے پنجاب میں انگل گھوٹی کہا جاتا ہے جو جھولا جس کو آپ عرفیاں میں جھولا کہہ سکتے ہیں مطلب چارپائی کے ساتھ باندھ کر اس میں ڈال کر سلانے کی بھی کوشش کرتے رہنا لیکن بچہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آپ کو دیکھتا رہے اور آپ پرشان ہو جائیں کہ رات کے دو بج رہیں اب بچہ سو نہیں رہا تو کس طرح سلائیں اس کو پیارے ناظرین کوئی مشکل نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے بڑا ہی احسان نسخہ ہے اور بہت مجرب نسخہ ہے بہت باکمال نسخہ ہے بچے کو کھلانا ہے کوئی اس کا نقصان بھی نہیں ہے اسے مصری اور بادام پیس کر کھلا دیں یا مصری اور مکھن ملا کر کھلا دیں جو آپ کو آسان لگے آپ یقین کیجئے کہ یہ کھلانے سے بچے کو نین جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے کہ رات کو بچہ بڑا پرسکون نین سوائے کرے گا اور بچے کے سر میں بادام کے تیل کی مالش کریں آپ کو بازار سے بہت آسانی مل جائے گا کوشش کریں کہ اصلی بادام کا تیل مل جائے گا اس کی مساج کرنے سے بچے کو بڑی ہی پرسکون دین داتی ہے یا پھر گود میں رکھ کے یا کھڑے کھڑے جس طرح بھی آپ کو آسانی ہو ہلکی ہلکی بچے کو لوری دیں اپنے ہیرو اسلام کے ہیرو جو ہمارے بہت بڑے ہیرو ہیں سید صلی اللہ علیہ و نیوبی رحمت اللہ علیہ محمد بن قسم رحمت اللہ علیہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے واقعات سنائیں بچے کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی اثر ضرور ہوتا ہے آپ اس کو سناتے رہیں یا قلمہ تیبہ کا ورد کرتے رہیں یا قرآن مجید کی کوئی بھی آیت اس کے کان کے قریب پڑھتے رہیں آپ دیکھیں گے کہ بچہ سو جائے گا اور بلکل پرسکون نیند سوئے گا اور دوبارہ اٹھے گا بھی نہیں صبح ہوگی تو پھر اٹھے گا ناظرین محترم یہ تھی آج کی ویڈیو اس میں آپ کو میں نے کوشش کیا گھریلو آسان ٹوٹکے بتائے ہیں نسخے بتائے ہیں آسان آسان جو آپ بڑی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں انہیں بنائیے استعمال کیجئے اور مجھنا چیز خاکسار کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے پیارے ناظرین اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کر رکھا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا لیجئے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اپنے دوست اپنے بھائی ہربلسٹ اکیم عبد المنان کو اجازت دیں پھر کسی نئی ویڈیو میں ملتے ہیں السلام علیکم